السلام علیکم کون اور کان سے بات کر رہے ہیں فرمائیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم حجر جی ساکرہ مشروع انڈیا سے بول رہی ہوں ماشاءاللہ حجر جی آپ کا سارے پروگرام تو میں دیکھتی ہوں آپ کو پتہ ہی ہے سارے پروگرام بہت اچھے ہیں اور اس سے فائدہ میں اٹھا گی رہی ہوں مجھے یہ پوچھنا تھا جو ابھی پروگرام میں چل رہا ہے کہ ایک سوئی کیسے حاصل ہو تو مجھے یہ کہنا تھا کہ میرا ہر وقت مائنڈ رسٹر کرتا ہے ہر وقت پوچھنا کچھ چلتا رہتا ہے یہ مائنڈ کی ایک سوئی حاصل کرنے کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے تو بتائیں اور اس کے لئے میں دعا کروانا شاہد ہوں کہ مجھے ایک سوئی حاصل ہو جائے بہت شکریہ آپ کا انڈیا سے کال کرنے کا حضرت والا سے زین کی ایک سوئی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ذہین ہوتا ہے اس کو دماغ کی یکسوی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے کچھ رکھ سوچتا رہتا ہے چھوٹ چھوٹ چیزوں کے حقائق اور معارف پر سوچتا رہتا ہے یہاں تک اس کو ہر وقت دماغ اس کا کام کرتا ہے تو وہ یہ ذہین آدمی جو ہے اس کو یکسوی حاصل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اس کو بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے کسی ایک جگہ پر ایک نکتے پر فوکس ہو کر ٹکنا چاہتا نہیں ہے اس لئے جو ہے نا یہ تو آپ کی ذہانت کے علامت ہے ابراہ کی یکسوی حاصل ہو جارہ کے ذہین آدمی کو یکسوی چاہیے اور انسان کا دماغ چلتا ہے اس پر یہ ایک علاج یہ لکھا ہے کہ آپ اس دماغ کو خیر کی چیزوں میں چلائیں اس کو خیر کی چیزوں میں چلائیں یعنی ایسے انوانات جو ہے جو اللہ کی توحید نبی کی سنت اور صحابہ اکرام کی قربانیاں اس طرح کے جو مضامین ہیں یا تصور پر اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کے جو مقامات ہیں وہ ان مضامین پر اپنا دماغ چلائیں تو وہ دماغ جو چلنے کا تو عادی رہے گا اپنی عادت پوری کرتا رہے گا لیکن خیر کے کام میں چلتا رہے گا لہذا وہ بھی آپ کی یکسوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گا اس کا طریقہ یہ کہ سوچنا بھی اس کا ایک طریقہ اور مطالعہ بھی اس کا طریقہ ہے آپ ان مضامین کا مطالعہ کریں اولیاء اللہ کے حالات ارزانہ پڑھیں اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ تو ہر مطالعہ کے اندر اپنے دماغ کو لگائیں اور اس مطالعہ کو چلتے پھرتے دماغ کے اندر دڑھاتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ یکسوئی نہ بھی حاصلو لیکن کار خیر میں جب دماغ سوچتا رہے گا تو آپ کو روحانی ترقی ہوتی رہے گی ایک طریقہ یہ اور دوسرا طریقہ یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یکسوئی عاملی طور پر حاصلو اس کے لکھا لفظ اللہ لفظ اللہ لکھے اپنے سامنے کسی کاغذ پر یا کسی تختیقوں پر لفظ اللہ لکھے رکھ دیں لکھے اس اللہ کے لفظ کو آپ دیکھیں اس وقت تک دیکھیں جب تک کہ آپ کی آنکھ نہیں جھپکتی آنکھ جھپک نہیں تک اس اللہ کے لفظ کو دیکھیں اور اپنے زبان سے اللہ اللہ کا دھیمہ دھیمہ ورد کریں بس آپ نے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس complete اللہ 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 اور اللہ 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 یہ اس انداز سے تو یہ آپ جیہاں وہ دیکھ کے کرتے رہیں جب آنکھ جھپکے تو آنکھ جھپک نہیں آنکھ بند کی اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھ لیا پھر دیکھنا شروع کر دیا پھر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور پھر جیسے آنکھ چھپ گیا آنکھ کو جبک لیا پھر کلمہ پورا پڑھ لیا تو اس طریقے سے یہ پروسسس ایک تالیس مرتبہ پروسسس کریں ایک تالیس مرتبہ یہ پروسسس کریں دن ناعت میں کوئی ایک وقت رکھ لیں انشاءاللہ زبردست یقصوی حاصل ہوگی دماغ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا آپ جس نکتے پر سوچنا چاہیں گے وہی سوچے گا ادھر ادھر دوڑے گا نہیں انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی دل و دماغ کی یقصوی آپ کو عطا فرماتے ماشاءاللہ